بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو پاپ اچھے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ امیجز سے یا پکچر سے ہم شارٹس یا لانگ ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ کوپی رائٹ فری ہو اس کے لیے ہم چلتے ہیں گوگل پہ گوگل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم سرچ کریں گے پکسابے یہاں سے آپ میوزک بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سجیشن میں بھی یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا نظر آ جائے گا یا اس پہ کلک کر دیں یا آپ پورا پکسابے سرچ کر لیں گے دیکھیں بلیک ٹک ہے یہاں پہ بلو کلر کا جو فونٹ ہے پکسابے اس پہ کلک کرنے اس سے بھی پہلے اگر آپ یہاں ڈاؤنورڈ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ پکسلز اور فری پک اور کینوا یہ بھی اپلیکیشنز ہیں یہاں سے آپ کوپی رائٹ فری ویڈیوز ایمیجز لے سکتے ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں نا آپ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ فری ایمیجز اینڈ پکچرز فری ویڈیوز رویلٹی فری میوزک ڈاؤنلوڈ ساؤنڈ ایفیکٹس اور اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس والی ویب سائٹ کے درہو بہت سارے ایمیجز ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انسٹرگرام یا ٹک ٹاک کی ریلز ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اپلوڈ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پکسا بے سے یہاں سے اپنی ویڈیوز کو یا شارٹس کو کلپس کو ڈاؤنلوڈ کریں پکسا بے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کوکیز سیٹنگ ریجیکٹ آل یا پھر ایکسیپٹ آل کوکیز ہم نے ایکسیپٹ آل کوکیز پہ کرنا ہے تاکہ پکسا بے کے جو شارٹس ہیں یا پھر اس کے ویڈیو کلپس ہیں وہ ہماری گیلری میں سیو ہو جائیں یہاں پہ یہ دیکھیں بہت سارے آپشنز ہیں جس میں مختلف طرح کے امیجز ہیں آپ کو جس طرح کا امیج چاہیے آپ سرچ کریں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اپلوڈ کریں اس کو ہم اب کرتے ہیں سکرول اپ اور وہاں پہ جو مین اس کا ہوم پیج ہے پکسا بے کا وہاں پہ ہیں یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کے امیجز اولڈ ہسٹری کے اور ہالووین کے ٹھیک ہے مون کے اللہ سے ریلیٹڈ اور خانہ کبہ سے ریلیٹڈ مدینہ سے ریلیٹڈ سب امیجز آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنا کانٹینٹ بنا کے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو کوپی رائٹ بھی نہیں آئے گا سو میں ون بائی ون اپشنز پہ کلک کر کے آپ کو امیجز اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ ان اپشنز کو کلک کریں اور دیکھیں ان میں کس طرح کے امیجز ہیں اگر آپ کو چاہیے تو اب یہ ون بائی ون آپ کو ہر اپشن پہ کلک کر کے جو میں امیجز دکھا رہی ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان اپشنز کو سرچ کر کے یہاں سے اپنی مطلب کا جو ہے امیج اس کو سرچ کر سکتے ہیں ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس کو ون بائی ون سرچ کر کے بتاؤں اور ویڈیو کو اتنا لمبا کروں کہ آپ اس کو سکپ کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو بے تہاشا امیجز ملیں گے اس کے بعد ویڈیوز پہ جب کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت سارے چھوٹے سے ویڈیو کلپ آ گئے ہیں آپ اس پہ کلک کر کے جو آپ کو چاہیے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں یہ بات آ جاتا ہے میوزک میوزک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے میوزک ٹریکس آ جائیں گے اس کے آگے ایرو بنا ہوا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اگر میوزک کے اوپر کلک کریں تو آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح میں نے کوئی ایک میوزک سپوس میں سیلیکٹ کرتی ہوں اور اس پہ کلک کرتی ہوں تو وہ بتائے گا آپ کو کہ یہ والا ٹریک جو ہے اس طرح کا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں اس کو سنیں جو آپ کو پسند داتا ہے بے تہاشہ ہیں یہاں پہ ڈسکور مور کی اوپشن بھی ہے اور نیکسٹ بیج کی اوپشن بھی ہے آپ اس پہ کلک کر کے بہت زیادہ میوزک اوپشنز ہیں اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں اگر ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں اس کے بعد گف ہے جی آئی ایف یا جو بھی آپ اس کو بولیں تو یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ ہوگا کیا کہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ کی فائلز میں چلا جائے گا ہر فون میں ڈیفرنٹ سیٹنگز ہوتی ہیں تو آپ کی فائلز میں یا ڈاؤنلوڈ میں چلا جائے گا وہاں سے آپ اپنی ایڈیٹنگ والی اپلیکیشن جو ہے اس سے ایکسٹریکٹ کر کے اس والے میوزک کو یا اس والی ساؤنڈ کو اپنی ویڈیو کے بیکگرونڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں آپ کے فیوریٹ پارٹ آف دا ویڈیو کی طرف جس میں سب کا دل چاہتا ہے کہ بیکگرونڈ میں میوزک ہو یہ میوزک کا ایک ٹریک ہے جس پہ میں نے گرین ٹک لگایا ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور پلے کر کے دیکھیں جہاں پہ گرین باکس نظر آرہا ہے وہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ والا ٹریک پلے ہو رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں دوسرا گرین باکس اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے والا ڈاؤنورٹ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے گرین ٹک لگایا ہے اس کے بعد یہ جو اوپر باکس نظر آرہا ہے کراس اس پہ کراس کر دیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں say thanks تو آپ کراس کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ کا save our track اس کو آپ نے save کرنا ہے اپنی فائلز میں یا آپ نے ڈاؤنلوڈ میں جہاں پہ بھی آپ کے فون کی setting کی according ہے اس کے بعد آپ اس پہ tag بھی لگا سکتے ہیں tags میں یہ سامنے colors نظر آرہے ہیں اگر آپ کے فون میں یہ setting نہیں ہے تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ direct اپنی فائلز میں دیکھیں ڈاؤنلوڈ میں دیکھیں میوزک میں دیکھیں اس کو یہاں سے کر دیا done اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایک old والا shot لیتے ہیں کہ دیکھیں میرا پہلا والا کوئی shot پڑا ہوا تھا اب جو میں نے میوزک کو یا sound effect کو download کیا ہے نا وہ میں آپ کو اس پہ add کر کے دکھاتی ہوں تو اس shot کو میں نے new project میں add کیا اور اس کے بعد یہ audio والا option نظر آرہا ہے آپ کو white rectangle میں اس پہ click کروں گی جب میں تو sounds والا option نظر آئے گا sounds میں آپ کو تین options مزید نظر آئیں گی cap cut کا اپنا music ہوگا device کا music ہوگا یا پھر آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا gallery میں پڑی ہوئی ان کے اوپر جو music on ہوگا وہ والا music ٹھیک ہے تو آپ نے یہ والا linear جو ابھی ہم نے download کی ہے pixabay سے اس music پہ click کریں گے تو آپ کو یہ show ہوگا یہاں پہ plus کے نشان کے ساتھ یعنی کہ یہ device میں save ہو گیا تھا نا اس وقت تو اب یہاں plus پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں short کے background میں یہ music add ہو گیا ہے اب چونکہ music کی length جو ہے وہ زیادہ ہے اور short جو ہے وہ just 3-4 second کا تھا تو میں نے اس کو کیا select music کو اور اس کو یہاں سے سپلیٹ کیا جب آپ music کو select کرتے ہیں نا تو یہ دیکھیں آپ کو مزید settings نظر آتی ہیں جس میں سے آپ سپلیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو بھی اسی طرح سپلیٹ کر سکتے ہیں pictures کو بھی اسی طرح سپلیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو کیا remove باقی part کو اور یہ تھوڑا سا جو part تھا نا music کا اس کو میں نے ایک دفعہ یوں سن لیا اس کے بعد آپ اس کو کر دیں گے export یعنی کہ save ہو جائے گا تو یہ آپ کے short کے background میں یا ویڈیو کے background میں music save ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں back اور اس کو کرتے ہیں cross اب یہ دیکھیں back والا option ہر phone میں different ہوتا ہے اب آپ نے اپنے phone کے according دیکھنا ہے کہ کہاں سے آپ back جا سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے کیا back اور یہ gif یا give والا option ہے اس پہ click کریں گے اور search bar میں ہم search کریں گے اللہ تعالیٰ کا name ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر community post پہ جو give لگے ہوتے ہیں اللہ کے نام کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مکہ کے مدینہ کے وہ آپ یہاں سے بھی search کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے آپ اس کو یہاں سے download بھی کر سکتے ہیں اس میں changes بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے Islamic give اس کے بعد نو copyright Islamic photo یا جو بھی ہیں آپ مزید اس میں نا options یہاں پہ آپ کی آپ کو show ہوں گی آپ وہاں سے بھی download کر سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے images جو ہے وہ اللہ والے ہی ہوں اس میں اور بھی different kinds of images ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے Islamic give اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں مزید اور آپ کو styles کے ساتھ جو ہے وہ نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جتنے بھی یہ آپ اپنے whatsapp پہ بھیجتے ہیں آپ یہ جو stickers ہوتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں ان کو different designs کو select کر کے تو میں نے یہاں سے allow upper والا نام جو ہے اس کو select کیا اور اس کو download کیا اب اگر یہاں پہ دیکھیں آپ تو آپ کو ایک option نظر آ رہی ہوگی license کی یعنی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ والا image copyright free ہے تو license پہ click کریں اور آپ کو ساری اس کی جو یعنی کہ guidelines کہہ سکتے ہیں آپ یا کہ اس image کے لیے کیا allow ہے اور کیا allow نہیں ہے آپ اس کو بھی یہاں سے read کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ جو search پا رہا ہے اس پہ ہم search کرتے ہیں مکہ اور اس کے سارے images ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہم اس کو کر دیں گے download اب یہ دیکھیں مکہ کا یہ والا image سامنے آ گیا اور یہاں پہ لکھا ہے royalty free photos یعنی کہ یہ free photos ہیں آپ اس کو edit کریں download کریں اور upload کریں تو یہاں سے ہم اس کو کریں گے download جہاں پہ download لکھا ہوا ہے black tick نظر آ رہا ہے just suppose اگر آپ کو کوئی image نہیں search ہوتا تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت سارے اس کے related images بھی ہیں اور related search name بھی ہیں جیسے قبلہ لکھا ہوگا مسجد لکھا ہوگا اگر آپ اس پہ click کریں گے تو بھی آپ کو مقام دینہ کے بہت سارے images مل جائیں گے اب ہم open کرتے ہیں اپنی cap cut application جس میں editing کرنی ہے new project والی option آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس پہ click کریں گے اور gallery میں جتنے بھی images ہیں ان سب کو one by one select کرنا ہے میرے پاس یہاں پہ جو images یوں ہو رہے ہیں یہ میں نے already جو ہے download کر لیے ہوئے تھے ان میں سے جو day time کے مکہ کے ہیں اور night time کے ہیں اس میں سے الگ الگ اس کو select کروں گی میں اور پھر اس کے بعد add والا option آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا جہاں میں gender tick ہے اس پہ click کر کے تو اس کو ہم cap cut میں add کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ سب سے end پہ آپ کو cap cut کا watermark نظر آئے گا اس کو select کرنا ہے اور یہ delete کا option ہے اس کو delete کر دینا ہے اب یہ دیکھیں yellow curl کے جو ایک bracket ہے ان ساری options کو use کرتے ہوئے آپ نے editing کرنی ہے first والے clip کو یعنی یہ first picture جو ہے مکہ کی tower کی اس کو select کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں animation لکھا ہوئے اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ in اور out میں آپ کو بہت سارے animations نظر آ رہے ہیں آپ نے ان میں سے in اور out یا پھر combo والے options میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے select کرنا ہے ان مجھے چونکہ personally بہت زیادہ zoom کرنے والا بہت زیادہ گھومانے والا جو ہے نا animation وہ نہیں پسند اس لیے مقہ مدینہ پہ اللہ کے نام پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میں یہ use نہیں کرتی میں نے یہاں پہ ویڈیو کو تھوڑا fast forward کر دیا تھا کیونکہ ویڈیو long ہو رہی تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی picture کو select کرنا ہے animation کو select کرنا ہے اس کے بعد crop پہ کلک کر کے shot کی جو ratio ہوتی ہے نا ratio 16 آپ نے وہ select کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو جو image کو آپ نے دونوں fingers کے ساتھ اس والے پورے box میں set کرنا ہے یعنی کہ اس کو adjust کرنا ہے اب یہ دیکھیں مقہ والا جو ہے اس پہ click کیا اس کے بعد animation پہ click کیا اور چھوٹا سا zoom جو ہے اس کو میں نے set کیا اور اس کے بعد جو ہے crop پہ کلک کر کے اس کے size کو adjust کیا آپ ویڈیو کو speed کو تھوڑا slow کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا fast forward کیا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح کرنا ہے آپ نے ہر clip کو clip کو select کیا یعنی کہ picture کو select کیا اس کے بعد animation کو select کیا اور اس کے نیچے ایک animation کی second ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنے second کی animation کو adjust کرنا ہے آپ نے اس کو set کیا اور اس کے بعد اس کو ok کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو crop کرنا ہے یعنی کہ جو آپ کے short کا size ہے 9 ratio 16 آپ نے وہ select کرنا ہے resize کرنا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ تھوڑا slow کر دیا تھا ویڈیو کو اب یہاں پہ adjust کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں picture چھوٹی ہے اس کو میں نے zoom کر کے zoom out کر کے پورے box میں set کیا اور یہاں سے آپ filter بھی add کر سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی یہاں سے filter add نہیں کیے تھے تو یہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو picture کو select کیا اس کے بعد animation کو select کیا اس کے بعد اس کی speed کو adjust کیا اس کے بعد size والی option پہ click کیا اس کو resize کیا یعنی کہ 9 ratio 16 select کیا اور اس کو okay کر دیا بس یہی step ہے اگر آپ نے long video images سے بنانی ہے تو آپ اسی طرح image کو select کر کے اور 16 ratio 9 کو select کر کے اپنی long video HD mode میں تصویروں سے بنا سکتے ہیں اس کو اسی طرح animation select کر سکتے ہیں اور آپ اپنی long video بڑی اچھی بنا سکتے ہیں اس طرح کی setting کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ shots کے لیے ہی ہم یہ والی settings use کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے ساری ratio select کر کے پورے shot کو یعنی کہ جتنی کیونکہ ہم نے ساری pictures ہی select کی ہیں تو ہم نے pictures کو ہی set کرنا ہے اب اگر آپ نے کوئی sticker add کرنا ہے تو sticker کو select کر کے اور آپ اس کو پورے اس طرح ایک end سے پکڑ کے دوسرے end تک لے جائیں گے یعنی کہ پورے shot پہ آپ نے اس sticker کو add کر دینا ہے اور آپ نے اس کو ایک دفعہ on کر کے دیکھنا ہے یعنی کہ play کر کے دیکھنا ہے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے اور کہاں پہ اس sticker کو ہونا چاہیے یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو کر دیا اوکے اور اوکے کرنے کے بعد ہم نے اگر آپ نے اس پہ کوئی text add کرنا ہے تو آپ text بھی add کر سکتے ہیں font کا size آپ select کر سکتے ہیں کہ کونسا font آپ نے select کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا style کونسا ہے یہ دیکھیں سارے آپ کو style نظر آ رہے ہیں background کے ساتھ ہے glow ہے background ہے shadow ہے تو یہ بہت سارے multiple colors ہیں اور یہ colors بہت اچھی ہیں کیونکہ cap cut application جو ہے وہ مجھے تو اچھی لگتی ہے best لگتی ہے سب سے اس کے filters بھی بہت اچھے ہیں اس کے colors بھی بہت اچھے ہیں اس میں options بھی بہت زیادہ ہیں تو اس لیے میں تو یہی prefer کروں گی کہ آپ مطلب جن کو available ہے یہ cap cut کی application کچھ areas میں کچھ countries میں شاید نہ ہو لیکن جن کو ہے ان کے لیے میرا خیالہ best ہے یہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں font کے different design تھے اور یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی select کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو جس طرح کا font جو ہے style پسند ہو اچھا یہاں پہ دیکھیں اب effects ہیں یعنی کہ یہ بنے بنائے effects ہیں آپ کو اس میں کچھ اور add کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور animations ہیں یعنی کہ جو بھی text آپ نے لکھا ہے آپ اس کو animation کی طرح مطلب move بھی کروا سکتے ہیں اس کو zoom in کروا سکتے ہیں zoom out کروا سکتے ہیں اس کے بھی seconds انہوں نے نیچے یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا dot نظر آ رہا ہوگا اس کو اگر آپ move کریں تو یہ اس کا seconds increase ہو جاتے ہیں مطلب slow mode میں آپ کا text جو ہے وہ zoom in کرے گا zoom out کرے گا layer کی طرح show ہوگا یا round یہ جس طرح گھوم رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ سارے جو ہے نا styles جو ہیں animation کے ہیں text کے تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو بلکل end پہ لے آئی ہوں تو یہ slow move کر رہا ہے اس سے پہلے اگر لے آئیں گے تو وہ تھوڑا fast move کرے گا اس کے بعد اپنے text کو adjust کریں کہ آپ نے اس کو کہاں پہ place کرنا ہے اور ایک دفعہ دوبارہ سے اپنے پورے short کو جو ہے نا play کر کے دیکھ لیں کہ کیسا لگ رہا ہے اچھا یہ دیکھیں cover لکھا ہے یہاں پہ cover کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسے thumbnail ہوتا ہے اب آپ کو پورے short میں سے جون سا پسند ہے آپ کو view آپ اس کو as a cover add کر لیں اور وہ سب کو show ہوگا thumbnail کی طرح تو میں نے یہ والا select کیا اور اس کو save کر دیا تو اس کے بعد export پہ click کیا اور یہ جو short ہے نا ہمارا gallery میں save ہو گیا next آپ نے یوٹیوب کی application کو open کرنا ہے اور درمیان میں ایک plus کا نشان ہوتا ہے اس پہ click کرنے shorts پہ click کرنے اور اس کے بعد gallery یہاں پہ یہ دیکھیں gallery میں یہ show ہو رہا ہے آپ کو short download ہو آیا اس پہ click کر کے اس کو select کریں گے اور یہ دیکھیں پورا short آپ نے ایک دفعہ play کر کے دیکھ لینے اس کے بعد done پہ click کرنے اور اس کے بعد آپ نے اس کو filter add کر لینے میں نے pop والا filter add کیا ذرا تھوڑا enhance ہو جاتا ہے color اس کے بعد آپ کو white rectangle نظر آ رہی ہے add sound پہ click کر کے آپ نے not یا humd add کرنی ہے کوشش کریں کہ whitey کا music بھی زیادہ use نہ کریں short سے related ہی ایک background جو ہے humd تھی یا آپ not کہہ سکتے ہیں اس کو تو not جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوتی ہے اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو میں نے اس پہ search کر کے تو اس میں سے پہلے آپ نے اس کو ایک دفعہ سن لینا ہے کہ کونسی کیونکہ جتنی length کا short ہوگا اتنی ہی length کی آپ کی وہ voice ہونی چاہیے یا جو بھی not ہے وہ ہونی چاہیے تو میں یہاں سے دیکھ رہی تھی کہ کونسی select کروں اس کے بعد میں نے ایک select کیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں blue color کا arrow ہے اس پہ click کریں گے تو یہ add ہو جائے گی آپ کے short کے اوپر تو میں نے یہاں پہ اس کو mute کر دیا تھا show نہیں کیا کہ کونسا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے ok یعنی کہ next پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے thumbnail thumbnail کیونکہ میں نے cover والا select کیا تھا cover select کیا ہوا تھا پہلے اس لئے میں نے thumbnail کو وہی والا جو preview ہے نا وہ select کیا تاکہ دونوں same رہیں اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ privacy add کر دی کہ remix نہیں کرنا اور اس کے بعد جو ہے اس کو next پہ move کیا download کر دیا یعنی کہ اور راز کی بات آپ کو بتانی ہے کہ یہ دیکھیں میں نے short upload کیا تھا اور اس پہ دیکھیں میرے subscribers کتنے آئے ہیں 52 یعنی کہ آپ کو subscribers مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے short کو اچھے طریقے سے upload کیا ہو تو آپ کو free میں subscribers organic مل سکتے ہیں کلک کر کے edit پہ کلک کیا اور یہاں پہ جو ہے ساری editing شروع کی short کی title لکھا اس کے بعد ایک emoji add کی اس کے بعد دو hashtag لگائے اپنے short کے اور ایک مطلب short سے related اور ایک short کا اس کے بعد اس کو copy کیا اور description میں paste کیا تین وزید hashtag add کیے اپنے short سے related اس کے بعد کا جو کام ہے وہ بھی بہت important ہے آپ یہ ساری setting جو ہے جو میں اس ایک short کے لئے کر رہی ہوں آپ یہی والی ویڈیو کے لئے بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اپنے short سے related hashtag search کر کے ui t studio سے میں یہی پہ اس کو add کرتی جا رہی تھی بجائے اس کے کہ کئی اور سے search کروں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ altered content میں نے اس پہ yes کر دیا کیونکہ یہ میں نے جو ہے copyright free images لے کے اس سے بنایا تھا اب باریاتی ہے آپ کے short سے related tags add کرنے کی اب جیسے میں نے اپنے short کے background میں یہ not add کی ہے تو میں اس سے related tags جو ہے وہ search کر رہی ہوں اگر آپ نے جو بھی اپنی cooking کی اگر recipe ہے کوئی تو آپ اس سے related اسی طرح tag search کر سکتے ہیں اب ہم نے ان tags کا لینا ہے screen shot اور اس کو ہم نے application میں add کرنا ہے جو ہے image to text والی یہ آپ کو box میں نظر آ رہی ہوگی application کو جب open کریں گے تو سامنے آپ کو gallery نظر آئے گی آپ نے gallery پہ click کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ سے access بھی مانگیں access آپ نے دے دینی ہے اور اس والے image کو جو screen shot تھا ہم اس میں add کریں گے application میں اور یہ image سے text بن کے آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گا اب یہاں پہ کچھ extra alphabets بھی تھے میں نے اس کو remove کر دیا one by one cursor کو ان کی جگہ پہ place کر کے اس کے بعد اس سارے والے tags کو select کرنا ہے select all کر کے copy کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ description میں paste کر دینا ہے اس کے بعد short کی visibility کو public کر دینا ہے اور short وہ upload ہو جائے گا i hope ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو like کریں share کریں comment کریں thank you so much اللہ حافظ bye bye